ایک موضوع اور جو آپ کو یہ واقعہ لطیفہ سے ہی لگے گا کہ بعض دفعہ مومنی نے دوسرا کی انسلٹ کرتے ہیں یہ بلکل غلط ہے موبائل فول کی بیل کی وجہ سے بلکل جائز نہیں کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جانبوج کے مجلس کو ڈسٹ اپ کرتا ہو اور اگر ہم کسی کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں یعنی کسی کو اتنا برا سمجھ رہے ہیں کہ وہ امام حسین کی مجلس کے جانبوج کے ڈسٹ اپ کر رہے ہیں اگر وہ جانبوج کے ڈسٹ اپ نہیں کر رہا تھا پھر اس کی انسلٹ نہیں کر سکتے یعنی دفعہ کراچی میں یہ ہوا سٹیل ٹاؤن میں ایک مجلس تھی اور میں عام طور پر کبھی بھی نہیں کسی کو کچھ کہتا اُس دن جو ہے شیطان برگل آرہا تھا اور اس کی سیل فون کی بیل جو ہے نا اس کی آواز بڑی زوروں پر چل گئی تھی کسی مومن کی تھی اور اُس دن مجھے شیطان نے برگل آیا کہ اس مسئلے کو سختی سے ہنڈل کرو ڈیل کرو یہ نہیں ہونا چاہیے یا فریکشن ہو سیکنڈ میں آیا کہ اس کو سختی سے ڈیل کرو تو وہاں دوبارہ ذہن میں آیا کہ نا چھوڑ دو جیسے پہلے چھوڑ دیتے تھے پھر آیا کہ نہیں مجلس امام حسین سختی ہونی چاہیے بیل آخر میں نے کچھ نہیں کہا اللہ کا شکر بیل بچتی رہی توجہ ہوئی وہ خود ہماری جیب میں تھی اگر اُس دن ہم ٹوک دیتے تھے کیونکہ ہم نے کبھی نہیں ٹوکا کسی کا ہوتا رہا تھا کبھی میں نہیں کہتا کیونکہ اس نے جانبوچ کے نہیں کیا ابھی ظاہر نکالے گا نکال کے جو ہے وہ کرے گا اور اگر خصوصاً وہ بزر گئے تو بعض دوبارہ دونتے رہ جاتے ہیں کہ اس کو بند کیسے کرنا ہے تو کیا کریں اس پر ناراض ہوں تو اُس دن شیطان ملغ علالہ تھا کہ ناراض ہو اگر میں ناراض ہو جاتا ہوں اور سب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بند کرو بیل تو آخر میں مجھے ہی کرنی پڑتی سلوات پڑھیں گے محمد باہر لہذا کبھی بھی جو ہے کسی کی انسرٹ کی کوشش نہ کی جائے اسی طریقے سے ذہن میں رکھے ہیں کہ مذہب میں کبھی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کسی کو ومٹنگ بھی ہو سکتی ہے انسرٹ جائز ہے اس کی کبھی کسی کا یورین بھی پاس ہو سکتا ہے انسرٹ جائز ہے اس میں دعا کرنی چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے کنٹرول کرنے کی طاقت دی ہے یا اللہ تُو اس کی بھی صحت اچھی رکھا آج ہم اس کا مذہب بنائیں گے کل پتہ جلہ ہمیں ایسی بیماری ہو گئی کنٹرول ہی نہیں ہو پا سلوات پڑھیں برمحمد باہر